ویلکم 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 ٹو یاسمین آڈیو نوول آج جو نوول ہم آپ کے لئے لائے ہیں اس کا نام ہے نوولز کی دیوانی اور اس کی مصنفہ ہے نمراہ نور اور اس سے آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح پڑھا ہے سہرش مصطفیٰ نے مزید نوولز سننے کے لئے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ویڈیوز کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا تو جلتے ہیں اپنے نوول کی جانب اپنے دشمن کے سامنے اپنی عزت کے خچے اور دے دیکھ کر میرے دل کیا میں چلو بھر پانی لوں اور اس میں ڈپ کے مار جاؤں اب تو اس سے مجھے مزید ٹوجر کرنے کا موقع مل جانا تھا وہ میری اب ما شیٹ چیک کر رہا تھا پھر اس نے ایک کڑی نگاہ میری طرف دیکھا میں گڑ بڑا سے گئی تو اس لئے ہم نہیں چاہتی تھی ہم میٹنگ اٹینڈ کریں باہر نکلتے ہی ماما غصت سے بولی میں ان کی بوری بھلی سننے کے لئے پہلے ہی خود کو تیار کر چکی تھی بہت ہی افسوس کی بات ہے باتیں تم سے جتنی مرضی سننیں مگر پڑھائی میں تم بالکل زیرو ہو اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری اس قدر گندی ریپورٹس ہوں گی تو میں مر کر بھی نہ آتا وہ نہ بولتا ایسا تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا ہاں تمہیں تجھ سے معلوم ہی نہیں کہ میں نلائک ہوں ڈرامی باس کہیں گا مجھے نیچے دکھانے کے لئے بند ہے آ گیا تو اب کیسے شوکیاں مار رہا ہے چوسنی کے موں والا لنگور میں دل ہی دل میں بولی اب سامنے بول کر ماما کے ہاتھوں سے سب کے سامنے جھاپڑ کھانا تھا کیا اب تم گھر آوگی تو تم سے دو ٹوک بات ہوگی ماما جاتے سمیں بولی دھمکی دینے والا انداز تھا اور میں وہیں گھڑی انہیں دیکھ انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی اب پتہ نہیں ماما مجھ معصوم کے ساتھ کیا سزا تجویز کریں گی میں کینٹین میں انمتہ اور ارسلہ کے بینچ پر بیٹھی تھی اور پریشانی سے بولی مجھے تو لگتا ہے تمہارے سارے نووز آنٹی چھین لیں گی اور انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اسی بچے سے تم پڑتی نہیں ہو انمتہ نے اپنا اندازہ لگاتے ہو کہا اللہ نہ کرے انو تیری شکل اچھی نہیں ہے لیکن یار بات تو اچھی کر لیا کر میں نے دہلتے در کے ساتھ کہا تم جانتی ہو نا میری جان بستی ہے ان نووز میں پھر بھی ایسی بری بری باتیں کرو گی تو میں مر ہی جاؤں گی میں انجیدہ لہجنگ بولی جس پر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہی لایا تم مار جاؤ گی تو کتنا اچھا ہوگا نا مہر ذرا سوچو کبھی تم نے تاریخ میں ایسا سنا پڑھا کوئی نووز کی محبت میں مر گیا تم نہیں نا ہمیشہ تم نے لیلا مجنوہی ایران جاسسی پرنو کی دستانیں سنی ہیں لیکن اگر تم مر گئی تو تاریخ کے سنیہری پنوں میں ایک منفرد دستان رکم ہو جائے گی نووز کی دیوانی مہر کی دستان واو ویسے بھی تو تمہیں یونیک کام کرنے کا شوق ہے اور اس سے بہتر تو کوئی یونیک کام ہوئی نہیں سکتا تم پاپولر ہو جاؤ گی ارسلہ لہر لہر کر وہ شوق انداز میں ایسے کھانے کو بیان کری تھی جیسے یہ سچ میں ہونے والا ہے بھواس بند کرو میں پریشان ہو رہی ہوں کہ ارحام نے جانے ماما کو کون کون سے پٹیاں پاڑھا رہا ہوگا اور تم دونوں کو مزاق سوچ رہے ارسلہ کی باتوں سے بغیر متاثر ہوئے بولی ارے مہر جو آنٹی کے ساتھ ہینڈسم سنڈر کا آیا تھا کیا وہی تو ارحام نہیں ہے انمتہ پوچھ رہی تھی اور لفظ ہینڈسم تو مجھے ایسے لگا جس نے موں میں کڑوا بادام آ گیا ہاں وہی تھا لیکن اس سے پہلے میں کوئی بات کرتی انمتہ اچھل کر یوں اٹھی جسے اس نے کوئی کاؤکروچ ہے چھپ گلی دیکھ لیو اللہ یار کتنا ڈیشنگ ہے وہ تو اور تم نے اتنے ہینڈسم لگے کو اپنا دشمن بنایا ہے حالانکہ تمہیں اسے ہمارا جیتا جی بنانا چاہیے بہت ہی کوئی گندہ ٹیسٹ ہے تمہارا مہر بغیر کسی فول سٹاپ کے انمتہ بولی جا رہی تھی اور میں موں کھولے بس اسے دیکھنے لگی مجھے تو لگا کہ ابھی میں ہش کھا کے گر جاؤں گی وہ انسان جو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا جس سے میں نفرت کرتی اس کے ساتھ مجھے منصوب کر رہی تھی تمہاری اکل خاص دکھانے نہیں چلے گی ایسا سوچنا بھی مت مہر نے زندگی میں صرف ایک انسان سے نفرت کی ہے اور وہ ہے ارحام بخاری میں غصے سے بولی پہلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا ایسا سوچنے سے پہلے تو مہر مرنا پسند کرتی اکل تو تمہاری گھانس چلنے گئی ہے پھاگا لڑکی اتنا ہینڈسوم لڑکا تمہیں کسی انگل سے نفرت کی قابل لگا کیس انگل سے وہ تو سٹاپ اٹ میں چلا کر ارسلہ کے بات کو میں کٹنے لگی بار بار اس لنگور کو ہینڈسوم ڈیشنگ کہہ کر ان لفظوں کی توہین مت کرو ورنہ میں تم دونوں کا سر پھار دوں گی انہیں اپنی ازلی دشمن کی طرف داری کرتے دیکھ کر مجھے جلن کا احساس ہوا پھر میں ان کے پاس اٹھ گئی کیونکہ میں اس کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی چھوٹی وقت چاچو لینے آئے تو میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کیا لڑو ہاں بہت زیادہ انسائل ہوئی ہے یار چاچو کچھ نہ پوچھیں اور اوپر سے ماما اپنے لڑکے کو بھی ساتھ لے آئی تھی میں نے مو بسورتے ہوئے کہا تو چاچو کہکہ لگا کر ہس پڑے تو ماما کے لڑکے نے کیا کہا دیا ہماری لڑو کو جو اتنا موڈ بگرا ہوا ہے پہلے کیا وہ کم تنگ کرتا ہے اب تو اسے اور موکہ مل گیا ہے بعد باپہ میری انسلٹ کرنے کا ہاں بھی بتائیں ماما کو کیا ضرور ہے تھی اسے ساتھ لانے کی بھرہ بابا کو ساتھ لے کر آ جاتی نا بھائی نے ہی بولا تھا اسے بھابی کے ساتھ جانے کا لیکن تم فکر مت کرو میں ارحام کو سمجھا دوں گا وہ میری لڑو کو تنگ نہیں کرے گا چاچو مجھے تسلیح دیتے ہوئے کہا تنگ کر کے تو دکھائے دانت نہ توڑ دوں میں اس کے میں اپنے رادے کا اضحار کرتے ہوئے بولی اور چچو ہس پڑے گھر پہنچی تو واقعی وہ سب کچھ ہو چکا تھا جس کا مجھے پہلے ہی شک تھا ماما میرے سب ناولز کو ٹھکانے لگا چکی تھی مجھے پھر کہا کوئی سکون ملنے والا تھا مجھے تو اپنا کمرہ بھی ناولز کے بغیر کٹنے کو دھوڑ رہا تھا تو میں ان کے بغیر کیسے گزارہ کر سکتی تھی میں بھاگتو یہ فوراں آنم آنم چچی کے پاس گئی چچی آپ کو معلوم ہے ماما نے میری بکس کہاں رکھی ہیں دیچانی سوار تھی نہیں میں مجھے بلکت بھی نہیں معلوم انہوں نے نفی میں سر ہلایا اوف یار چچی آپ کیوں نہیں معلوم میری ایک بک بھی نہیں مل رہی اور مجھے یقین ہے ماما نے ہی کہیں رکھ کے چھوڑی ہیں اچھا ٹھیک ہے پہلے تو یونیفارم تو تبدیل کرو تمہاری بکس بھی مل جائیں گے بلکل نہیں بلکل نہیں مجھے تو انہیں دیکھے بغیر چین نہیں ملتا یونیفارم کیسے تبدیل کرو ایسا کرو بھابی سے ہی پوچھ لو ان کو بہتر معلوم ہوگا چچی نے مشورہ دیا اور میں مزید پریشان ہو گئی لیکن کیا کرو پوچھنا بھی لازمی تھا کدھر ہے ماما میں نے استفسار کیا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ سر میں وہ بہت درد ہے ظاہر سے بات ہے چچی جب گھر میں ایک چلتی پھرتی سر درد ہے ان کے ساتھ میں بھی درد ہونے لگے گا اس کی تنس بھری آواز پر میں نے مر کر دیکھا جولا پروائی سے صوفے پر آ بیٹھا تم تو میرے مو نہ ہی لگو تو اچھا غصت سے دان پیستے ہوئے اسے تنبیح کی مجھے تمہارے مو لگنے کا شوق نہیں ہے مطرمہ لیسے کبھی تم نے اپنا مو آئینے میں بھی دیکھا ہے یا نہیں میرے حال میں ایک دفعہ تو دیکھ لینا چاہئے منا تمہیں یہ بات کہنے کی حمد نہیں ہوگی وہ میری بات کے جواب میں تنس کرتا میرے غصت کو مزید ہوا دے گیا میرے مو لگنے کا شوق نہیں ہے محترم مگر میرے معاملے میں یا میری باتوں میں ٹانگیں گھسانے کا بہت شوق ہے تمہیں اللہ جانے کس مٹی سے بنے ہو تم میں بھی کہاں بیچے رہنے والی تھی وہ میری بیجت ہی کرے اور محر خاموش اختیار کرے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا تم کس قدر خوش فہمی میں رہتی ہو میں اتنا فارق نہیں ہوں جو تم جیسی فضول لڑکی کی فضول معاملوں اور فضول باتوں میں اپنا قیمتی ورد بباد کروں گا وہ ایک آبروں کو اٹھاتے ہوئے تمسر خیرانہ انداز میں بولا تھا فضول تو تم ہو بتتمیز انسان جس لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے اس کا فضول کہنا مجھے بے انتہا برا لگا مجھے فضول کہہ کر تم اس حقیقت کو ٹان نہیں سکتے تم ایک انتہائی ہی ضلیل انسان ہو تمہاری وجہ سے ہی میری ماں مجھے ڈانتی ہیں اور آج تمہاری یہ وجہ سے ماما نے میری بکس چھیلنی تم ہی ہو میری اصلی دشمن مگ مجھے اگر ایک خون معاف ہوتا تو میں تمہارا خون کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا دی غصے میں جو موں میں آیا بس بکتی چلی گئی اور ہوش تو تب آیا جب ماما بھی اپنے کمے سے باہر رہی مہر یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا غصے سے ماما مجھے ہی گو رہی تھی میں نے ماما کو پھر حصے دیکھا جس کے لبوں پر اب شرارتی مزکان تھی جسے کہہ رہا ہو ہب آئے گا نزا ماما آپ تو میرے نوولز کہاں رکھے ہیں میں ان کی بات اور گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی لیکن وہ میری بھی ماما تھی اگر میں نے ان کو بات کو نظر انداز کیا تھا تو بدلہ انہوں نے بھی لینا چاہا تب ہی وہ خاموحی سے کچن کی طرف بڑھیں ماما میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں دیوانہ وار ان کی طرف بڑھیں لیکن میں تم سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کر سکتی ہوں اس وقت میرے سر میں شدید درد ہے اس لئے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ماما بیزاری سے بولی آپ مجھے نہ دیکھیں مگر مجھے یہ بتا دیں کہ میری بکس کہاں رکھی ہیں آپ کو معلوم ہے ان کے بغیر مجھے کمرے کا کاٹنے کو دورد ہے میں نے التجاہ سیکھی تم بھی کمرے کو کاٹ لو پر سکون سے انہوں نے مشرہ دیا مگر کتابوں کا عطا پتہ نہ بتایا میں بھی ڈھینٹوں کی طرح ماما کے پیچو اور ماما بس ہاموش تھی شام ہو گئی اور میں وہی کالیج یونیفارم میں ماما کے پیچھے پیچھے گھم رہی تھی اس چکر میں رات کھانا بھی نہیں کھایا اور آخر میری حمد جواب دے گی اور میں نے رولنا شروع کر دیا میری بیچانی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی سکون نہیں مل رہا تھا اور ماما کی خاموشی تھی کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب پھر میری استانی نے خاموشی توڑی اور مجھے جثباتی طور پر بلیک میل کیا اوف یہ مائے بھی نا اولاد کو بلیک میل نہ کریں تو پھر کیا کریں گی مہر اگر تم نے اچھے گریٹ کے ساتھ انٹرکلیر نہ کیا تو میں تمہارے وہ فساد کی جڑ کتابوں کا ڈھیل جلا کر راک کر دوں گی تم نے مجھے سب کے سامنے بہت شرمندہ کیا ہے اس لئے آج کے بعد تمہارے سب فضول سے گرمیاں بند اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو تمہارے لئے ٹوٹر کب بھی بندوست ہو گیا ہے وہ تمہارات کو گھر پر پڑھانے آیا کرے گا ماما نے سختی سے بتایا اور میں نے تاجب سے ماما کو دیکھا اور برا سا مو بنایا آپ سے یہ امید تھی ماما کبھی تو مجھ پر ظلم کم کر دیا کریں کیا جب سیدھے انگلی سے نہ نکلیں تو انگلی ٹیڑی کرنی ہی پڑتی ہے مبائے پر انگلیاں پھیرتا ہوا وہ بولا میدان پیس کر رہ گئی یہ لنگون نہ جانے کیوں میری باتوں میں ٹانگ اڑائے بغیر رہ نہیں سکتا تھا ماما سامنے بیٹھی تھی ہرنا جواب تو میں اسے لازمی دیتی ٹھیک ہے ماما میں دن رات ایک کر کے پڑھوں گی مگر آپ میری بکس واپس کر دیں ان کے بغیر تو میرا جینہ ہی محال ہو جاتا ہے میں نے اس پر لانت بیج کر ماما سے اپنی کتابیں واپس لینے کا مطالبہ کیا مگر میرا معصوم سا مطالبہ سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا چاچو اور پھپو نے سفارش کی تو استانی صاحبہ نے ان کو بھی اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تم دونوں بہتر ہوگا اس معاملے سے دور رہو مہر کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ تم دونوں کا ہی ہاتھ ہے بجائے اس کی اصلاح کرنے کے اس کے الٹے کموں میں ساتھ دیتے ہوں حد ہوتی ہے وہ تم دونوں کی بھی کچھ لگتی ہے یا نہیں اور جو کہ تم دونوں اس سے بڑے معمول سے کہانیاں سنتے ہو کبھی اس کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھیں کہ پڑھائی میں اس کا کتنا لو لیول ہے آج تک ہمارے بچے اتنی گند گریڈز نہیں لیتا جتنا یہ تم لوگوں کی لادلی لیتی ہے بغیر کسی لحاظ کے ماما نے پھوپو اور جاجو کو سنا دی اور بے بے بسی سے مجھے بولا اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے بہتری اسی میں ہے کہ ابھی اپنی بڑھائی پر توجہ دو دو تین ماہ کی بات ہے فائنل سفارے ہو کر جتنے مرضی نوولز پڑھ لینا سب کی طرح انہوں نے بھی مجھے یہی مشرہ دیا ناچار مجھے صبر کہ گھون پینے ہی پڑھیں ماما کی کڑی نگاہوں میں میں نے امتحانوں کی تیاری شروع کر دی اندر یہ امتنے دل کو تھپک تھپک کر سلاتھی جو نوولز پڑھنے کی دہائی دیتا ہائے کیا ہوتا اگر ماما بھی نوولز پڑھتی ہوتی اور پھر کبھی وہ مجھے نوول پڑھنے سے نہ روپ دی پھر تو وہ میرے جذبات کو سمجھتی پڑھتے ہوئے اکثر اپنے نوولز کو یاد کر کے میں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کہتی اور بابا میری بات سن کر کہتے بیٹا جی یہ سختیاں آپ کی بھلائی کے لیے ہی کی جاتی ہے اگر آج پڑھ لیں گی تو کل آپ ہی ہمیں دعائیں دیں گی بابا پیار سے سمجھا دے پھر میرے امتحان بھی آ گئے اور میں نے واقعی زبب بہت محنت کی کیونکہ ہر وقت ماما نے جو سار پر سوار رہتی ہوتی تھی اور اگر وہ کہیں مصروف ہوتی تو چچی کا چمچہ میرا استاد بن جاتا اور میری نلائکی پر اس قدر بے بھاؤ کی سناتا کہ میرا جی کرتا کہ چلو بھر پانی لوں یا تو اس سے اس میں ڈبو کر مار دوں یا پھر خود ڈوب کر مر جاؤں لیکن اللہ جانے یہ ایسا چلو بھر پانی یا ڈوبنے کے لیے ہمت کہاں سے ملتی ہے جیسے جیسے پیپرز ختم ہو رہے تھے میرا جوشو خروش بھی بڑھتا جا رہا تھا ہیروز کی آمد اور ان کے خیالات سے خود کو باہر نکال کر سر توڑ محنت کر رہی تھی اب میں کوئی ہیروین تو تھی نہیں جو بینہ پڑے ہی ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتی وہ بھی ایک منحوس دن تھا جو میری زندگی میں وارد ہوا جس کا مجھے کیا کسی کو بھی گمان نہیں تھا اس دن مجھے چھٹی تھی گھر میں میں اکیلی تھی جا چکی تھی میں اپنی کتابیں لے کر لاؤنج میں آگئی پہلے سارے پرچے اچھے ہوئے تھے اور میں نے بغیر کسی تانگ چھاک کے دیا تھے جو امید تھی اس دفعہ میں اچھے گریٹ کے ساتھ کامیاب ہوں گی آخر کو مجھے یونیورسٹی میں بھی تورمیشن لینا تھا یہ خیال بھی مجھے انہی دنوں ہوا تھا کہ مہر بچے ابھی وقت ہے دھیان سے پڑھ لو کہ ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو تو نہیں جا پائے گی یونیورسٹی ایک دو مجھے تک تو میں لاؤنج میں بیٹی رٹے لگاتی رہی تو ذرا بریک لینے کی گھر سے میں اپنے کمرے میں آگئی تب ہی اسامہ بھائی کی آمد ہوئی تھی اور میرا حلق تک کڑوا ہو گیا مصومہ پھپو کا یہ بیٹا مجھے رٹی برابر بھی اچھا نہیں لگتا تھا ہر دوسرے دن وہ ٹبک پڑھتا تھا مہر کیا بات ہے آج کل بہت پڑھائی ہو رہی ہے سب حیریت ہے نا کہیں نوول سے تمہارا بائی کارٹ تو نہیں ہو گیا میرے سامنے بیٹھتے ہی وہ دانت نکوستے ہوئے بولے یہ ان کے لئے توجب کی ہی بات تھی جو میں اس وقت نوول کی بجائے کورس کی بکس پڑھ رہی بھی کیونکہ سب نے مجھے زیادہ نوول پڑھتے ہوئے ہی دیکھا تھا شاید ہی کسی نے مجھے سمجیدگی کے ساتھ اپنے سکول کالج کا پڑھتے ہوئے دیکھا ہوں جی اسامہ بھائی دراصل میرے پرچے ہو رہے ہیں نا تو اس لئے میں اگوستے کو زبط کرتے ہوئے بولی ان کے دیکھنے کے انداز سے مجھے شدید علچن ہو رہی تھی اس لئے میں نے چائے کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی یا خدایا کیا مسئبت ہے دو منٹ بھی سکون نہیں میری زنگی میں میں چائے بنا کر کمرے میں آئی تو اسامہ بھائی میری کتابوں کی ورگ گردانی کر رہے تھے جس سے کچھ تلاش کر رہے ہوں میں چائے رکھ کر اپنی کتابوں کو وہاں سے اٹھانے لگی جب میرا ہاتھ اسامہ بھائی کی گریفت میں آ گیا میں نے چونکرین کی طرف دیکھا وہاں کوئی اور ہی دستان مجھے لکھی ہوئی نظر آئی مہر تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو ان کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں سے دنگ ہو گئی اور کتابیں میرے ہاتھ سے زمین بوس ہو گئیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسامہ بھائی شاک سے مجھے سو والٹ کا جھٹکہ لگا کچھ بھی نہیں کہہ رہا صرف اپنا حال دل بتا رہا ہوں اور پلیز مجھے یہ بھائی بھائی مت کہا کرو زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ وہ سختی سے بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے باز گراتے ہوئے بولے مجھے چھوڑیں میں اپنا ہاتھ ازاد کروانے کی کوشش کی مگر ان کی مضبوط گریفت میں میری حمد جواب دینے لگی اور میرا اعتماد ہوا ہونے لگا وہ اپنی ہی دن میں کہہ رہے تھے شیطان اس درندے کو بہکا رہا تھا چھوڑو مجھے میں نے سختی سے اس گندے شخص کو جھٹکنا چاہا مگر بے سود اپنی بے بسی پر میری آنکھیں آنسو سے بھرنے لگیں اور خدا کو مدد کے لیے پکارا مجھے اس انسان کی شکل سے یک لخت خوف سانے لگا میرا دل کیا چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرلوں مگر افسوس یہاں کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں تھا آنسو کا گولہ میرے حلق میں اٹک کر میری چیخوں کو روک رہا تھا تم کیسے بھول گئی مہر ایک ایسی ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے سچے دل کے ساتھ اس سے مدد طلب کرو تو وہ تمہاری ضرور سنے گا میرے اندر سے کسی نے کہا تو میں نے اس خیطان کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اپنے دانت اس کے بازو پر گاڑ دئیے ایک کراہ کے ساتھ گرفت دھیری پڑی تو میں پھرتی سے نکلی باگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ زبردست قسم کا تصادم ہوا میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ کھڑا تھا میرا ازلی دشمن اور مجھے ایسا لگا جسے خدا نے اس کے صورت میں کوئی غائبی فرشتہ بھیج دیا تھا ارہام وہ اسامہ بھائی خوف و حراسی کیفیر میں میرے الفاظ ٹوٹ کر بکھرنے لگے آنسو آنکھوں سے نکل کر میری آرچ کو پھگو رہے تھے اس نے سپورٹ نگاہوں سے میری برستی آنکھوں کو دیکھا اس کو دیکھ کر جہاں مجھے تسلی ہوئی تھی وہیں میری آنکھیں یک بار برسنے لگیں وہ کوئی چھوٹا بچا نہیں تھا جو میری حالت نہ سمجھتا مجھے پیچھے کر کے وہ غصے سے اسامہ کی طرف بڑھا اور اسے گیرے بان سے پکڑ کر گالیاں سے نوازتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا آج سے پہلے میں نے اسے نہ کبھی گالی دیتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی اتنے غصے میں میں جہاں تھی وہیں روتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی تب ہی گھر میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا ارہام کی آواز کے ساتھ اور بھی بہت سی آوازیں شامل ہو گئیں معصومہ مپو تایا جان ماما بابا کی آوازیں وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا دماغ ایسے جسے مفلوج ہونے لگا تھا ساری آوازیں گھٹوڑ ہونے لگی تھی ہاتھ پاؤں بے چین ہو رہے تھے بلکہ بے جان ہو رہے تھے مہر جیہ کی متفقی بھری آواز سماعت سے ٹکرائی دھندلا سا اس کا چہرہ نظر آنے لگا مہر کیا ہوا ہے اپنے آوازوں کی دوڑ کے پھسلتے وقت آخری الفاظ دیا کہ میرے کانوں کی نظر ہوئے اور پھر جیسے سکوت سا چھا گیا تھا خوش میں آنے کے بعد جیہ نے بتایا کہ جب وہ گھر آئے تو ارہام اسامہ کو بری طرح مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا تایہ جان اور چاچو اگر اسے کابو نہ کرتے تو ممکن تھا کہ وہ اسے جان سے مار دیتا تایہ جان اسے بہت غصہ ہوئے مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے پاہر نکل گیا جس کے بعد تایہ جان نے اسامہ سے پوچھا پھر جو اس نے بتایا تھا سب کے سروں پر چھت گرنے کے مدرادف تھا مامو جان آپ کا بیٹا ایک قسم کا گھٹیا انسان ہے کریکٹر لیس بے غیرت انسان جسے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ صرف کھیلنا آتا ہے مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اس نے تو اپنے گھر کی عزت کو بے خاک میں ملانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا بکواس کر رہے ہو اسامہ تایہ جان اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے گرجے میں بکواس نہیں کر رہا حقیقت ہے جب میں نے اسے مہر کے ساتھ اس سے پہلے وہ مزید کوئی اور بات کرتا تایہ جان پوری جان سے غر رہے اسامہ ایک زوردار تھا پر اس کے خون سے ترستے چہرے پر رسید کیا بھائی جان معصومہ پوپو تو تڑپ اٹھی تھی اپنے بیٹے کو بولو اگر اس نے مزید کوئی بکواس کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا وہ غصہ لہجے میں معصومہ پوپو سے مخاطب ہوئے آپ میرے بیٹے پر کیوں غصہ ہو رہے ہیں ذرا اپنے لادلے سے پوچھے تو بھی پوچھے نا کہ وہ کیا گل کھرا رہا تھا اور مہر اس کی تو پوچھیں ہی نا آپ وہ دونوں آپ سب کی آنکھوں میں دھول چھونک رہے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہے اور میرے بیوے قصور معصوم سے بچے کا کیا حشر کر دیا ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے انسان اگر سچا ہو تو چپ کر جائے اور اگر جھوٹا ہو تو لے دے جائے وہ حساب ہے آپ کے بیٹے کا معصومہ پھوپو اپنے بیٹے کی بات پر یقین کرتے ہوئے بولی آپا ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں جانتے بھی ہیں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں روحیل چاچو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولے اچھی طرح جانتی ہوں اگر تم لوگوں کو ان پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو بلائیں اسے اور پوچھ لیں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا معصومہ پھوپو سخت لہجے میں بولی لیکن ارہام تو غصے سے باہر نکل گیا تھا اس لیے اس کو جب ان کے دالت میں طلب کیا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی میں انگشت بدنیدان جیاں کی باتوں کو سن رہی تھی اس نے بتایا تھا کہ مجھے تین چار گھنٹوں بعد جا کر ہوش آیا تھا اس کی باتوں سے میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے یا آسمان پھٹے اور میں کہیں غرق ہو چھو اس گھٹیاں انسان نے جیسے کسی کے سامنے مو دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا تھا ماما کو دیکھتے ہی میں ان سے لپٹ کر رونے لگی ماما خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں ہے میں بے قصور ہوں ماما آپ میرا یقین کریں مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور حرام میں نے روتے سے سکتے ماما کو ساری سچائی سے اگاہ کیا مائیں بیٹیوں کی بہترین دوست ہوتی ہیں ماما کیاں چل میں اپنا چہرہ چھپائے میں نے سارے آنسو بہا دیئے مہر میں جانتی ہوں میری بیٹی میں جانتی ہوں کہ تم بے قصور ہو مہلا ماں باپ سے بھی بہتر کوئی جانتا ہوگا اپنی اولاد کو اور بیٹی یقین وہاں دلائے جاتا ہے جہاں یقین کی کھمی ہو ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے ہماری بیٹی لاکھ بے پروا اور نٹ کھٹ سی ہو مگر وہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گی ماما میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی ان کی آواز میں غمی کا انصر شامل تھا وہ اس وقت پہلے والی ماما نہیں تھی جو مجھے ہر وقت دانتی اور غصہ ہوتی رہتی تھی اس وقت وہ ملائمت سے ننے بچے کی طرح اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی ان کی بات سے میں سرشار سی ہو گئی انہیں کتنا یقین تھا مجھ پر میں نے بے ساختہ خوزا سے دعا کی وہ کبھی ان کا مجھ پر یقین کو ٹوٹنے نہ دے ماں باپ کا بھروسہ اولاد کے لئے بہت قیمتی ہوتا ہے کوئی اس بھروسے کو توڑ دیتے ہیں اور کوئی اس کی ناسک آپ کینے کی معنی تھی حفاظت کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کا قصور کسی کو نظر نہ آئے اسی طرح اسامہ نے کیا تھا میں ادل کر رہا تھا کہ اس کو مار مار کے اس کا حشر بگاڑ دو مجھے ارحام کے لئے بہت برا لگ رہا تھا وہ جو فرشتہ بن کر آیا تھا اس کے کردار پر بھی بہتان لگایا گیا تھا مجھے معصومہ پھپو اور ان کے گھٹیا بیٹے اس کو تو بھائی کہنا بھی توہین تھا اس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا چلو مہر اٹھ کر اب فریش ہو جاؤ صبح تمہارا پیپر ہے اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے اس بات کو کوئی بھیانہ خواب سمجھ کر بھول جاؤ ماما نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا اور مجھے یاد آیا کہ میرا صبح آخری پرچہ تھا جس کی تیاری میری ابھی ادھوری تھی اس منحوس واقع کی وجہ سے میرا آخری بچہ باقیوں کی نسبت بہت خراب ہوا تھا مجھے در تھا کہ میں اس میں فیل ہی نہ ہو جاؤں چند دن تو میں بہت گم سمسی رہی رہ رہ کر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا اور آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑتی اور دل بار بار خدا کے بعد اس کا شکر گزار ہو رہا تھا جس نے میری عزت بچائی تھی اگر اس دن وہ وہاں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا گھر میں کسی نے بھی اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی اس کے بعد ارہام کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا اور فیر ہونے کی ڈر سے میرے پاس تب تک رہا جب میرے ہاتھ میں کوئی نوول نہیں آ گیا تھا امتحان ہوئے میری تو موجہ ہو گئی دل کھول کر نوول پڑھنے لگی اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ ممو مجھے کچھ کہتی بھی نہیں تھی اتوار کا دن تھا ویسے میرے آج کل سارے دن اتوار کی مانے تھے پجر کی نماز پڑھی اور آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی دو رکوب بما تلجمہ پڑھنے کے بعد سادیہ راجبوت کا عشق آتش نوول لے کر بیٹھی جو مجھے عرم حپو نے پچھلی سال گیرہ پر گفٹ کیا تھا ایک سال ہو گیا تھا اس نوول کو میری لائبریری میں پڑھے ہوئے اور میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا حالکہ ایسا نہیں ہوتا تھا وجہ یہ تھا کہ میری کلاس فیلوں نے بتایا تھا کہ یہ نوول بہت دکھی ہے اور وہ بہت روئی تھی اس نوول کو پڑھ کر اور بھی ایک دو لڑکیوں نے جب بتایا تو میرا دل غم گئی ہو گیا کیونکہ میں دکھی نوول کم پڑھتی تھی مگر پسلے کئی دنوں سے یہ نوول مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا جس سے کہہ رہا ہو مہر آو میرے پاس آو مجھے اٹھاؤ کھولو اور مجھے پڑھو پھر میں نے سب کی آوازوں کو شیٹ اپ کر کے نوول کے آواز کا گلے سے لگا اگر نوول کو پڑھنے کے لیے اٹھا لیا نوول کھولو تو میں دھیرے دھیرے ایک خوبصورت سی وادی میں اترتی چلی گئی جہاں مجھے ان کرداروں نے خوش آمدید کہا وہ عشق کی وادی تھی اس حسین اور دلکش وادی میں جہاں مہکتے کھلتے ترہ ترہ کے پھولتے وہی ان کے ساتھ خاردار کانٹے بھی تھے وادی عشق میں گھومتے گھومتے ناشتہ لنچ تک گول ہو گیا محبت کی خوشبو کو اندر اتارتے اتارتے کئی کانٹے میرے دل میں چپ سے گئے درد ہونے لگا آنکھیں بے اختیار چھلکنے لگیں ایک بے نام سی اداسی نے اس کمرے میں دسیرہ کر لیا نوول کو ختم کرتے ہی میں اپنی برستے ہوئی آنکھیں بند کر لی بھوک پیاس کا کوئی خیال ہی نہیں تھا میں تو ابھی تک اس کہانی کے حسار میں تھی میں اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی سامنے روحان بھائی اور ارہام سپورٹس کا چینل لگائے بیٹھے تھے ایک طرف ڈبل سیٹر سوفے پر شمائلہ بھابی اور جیا بیٹھے نجانے کون سی باتیں کر رہی تھی میں خاموشی کے ساتھ ان کے پاس آ کر پیٹھ گئی کیا ہوئے میں ہے کافی دیر جب میں کچھ نہیں بولی تو شمائلہ بھابی نے استفسار کیا کچھ نہیں بھابی نچاتے ہوئے بھی میرا لہجہ بھیگ گیا ارے کچھ تو ہوا ہے ایسے یہ تو میری پیاری سیند خاموش نہیں رہتی اور یہ آپ کی آنکھیں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ روئی ہیں وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے بولی ان کو اپنا ہمدرد پاتے ہی میں مو دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مہر کیا ہوئے چندہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی میرے نزدیک آئی بھابی وہ وہ بہت درد ہے بھابی بہت روتے ہوئے میں ٹوٹے سے لہجے میں بولی کہاں درد ہے مہر بتاؤ ارحام بھائی ذرا ادھر آئے دیکھیں نا مہر کو کیا ہوئے مجھ سے پوچھتے ہوئے جیہا نے ارحام کو کہا جو شاید پہلے ہی ادھر متوجہ تھا مہر بچے رونے تو بند کرو اور ہمیں بتاؤ کہاں درد ہے زیادہ درد تو نہیں ہو رہا روحان بھائی پچکارتے ہوئے بولے اب میں نے کیا بتاتی کیسے بتاتی کہ کہاں درد تھا ملیہا مر گئی نور الحدی کتنا پیار کرتا تھا اس سے اور وجدان کیسا دیوانہ تھا کہانی نے اسے بہت رول آیا لفظ لفظ میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کا دل کو جکڑ لیا تھا میرے خیال میں یہ مرض لا علاج ہے مجھے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر وہ کمال سکون سے بولا تھا جبکہ وہ تینوں میرے رونے سے سخت پریشان تھے کیا مطلب ہے تمہارا بھاوی جانے نہ سمجھے سو سے دیکھا مطلب یہی ہے کہ مطلبہ کا آج پھر کوئی مر گیا ہوگا ناول میں تب ہی تو یہاں صبح آیا جا رہے ہیں والا پرواہی سے بولا اوہ واقعی بھائی نے تاجب سے مجھے دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو مہر یار تم نے دھرائی دیا تھا رونے سے پہلے میں وجہ بتا دیا کرو کہ تم کسی فرضی کردار کے مرنے پر رو رہی ہو ہم لوگ خامخواہ پریشان ہو رہے تھے جیا میرے رونے کی اصل وجہ جان کر شاید پچتا رہی تھی جیا تمہیں تو اندازہ ہونا چاہیے آخر یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی وہ مزید ٹکرا لگانے سے باز نہیں آیا تم اپنی چونٹ بند رکھو بندر کہیں گے میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی ایک تو مجھے اپنے نوول کا دکھ تھا اور دوسرا یہ اپنی تنز بھری باتوں سے میری زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا دیکھیں ذرا سکمے سے بات کرنے کا طریقہ ہی بھول گئی ہے محترمہ ویسے یہ بھی کوئی اتنی ند نئی بات نہیں ہے یہ تمہاری خوبی ہے بد تمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آنا وہ تمسخر اڑھاتے ہوئے بولا میں تمہارا سر بھار دوں گی اگر تم نے اپنی بک بک بند نہیں کی تو میں دان پیس کر بولی اہم یار نہ تنگ کرو میری بہن کو روحان بھائی نے ڈانٹے ہوئے انداز میں کہا تو میں وہاں سے اٹھ گئی میں پستا رہی تھی کہ اس کے موجود میں مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیئے تھا مہر کہاں جا رہی ہو بھابی نے مجھے اٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا یقیناً ارہام ارم پھپو کے ساتھ سوک منانے جا رہی ہوئی محترمہ بلکل نہیں ہاں تمہاری قبر لازمی کھوڑنے جا رہی ہو میں اگر را کر بولی اس کا مسکراتہ جہرہ مجھے اس وقت انتہائی زہر لگ رہا تھا دل کا رہا تھا کہ اسے مکہ مار کر اس کی پتیسی توڑ پھوڑ دوں ویسے وہ سچ کہہ رہا تھا میرے رونے کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں میرے دل پر کیا بیٹھ رہا ہے اس کی بلا سے ارے واہ ویسے یہ بتاؤ اکیلے کھوڑ لوگی نا مدد کی ضرورت تو نہیں ہے وہ نہار ڈھیت تھا میں مزید کوئی جواب دیے بغیر پھپو کے طرف آگئی ایک وہی تو تھی جن کے ساتھ مل کر میں ملیہا وجدان کے دکھ کو بانٹ سکتی ہوں ناول لورز کا دکھ اور خوشی صرف دوسرا ناول لور ہی محسوس کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا جس تن پر بھی تھی وہ تن ہی جانے اس نے بھی ایسا ہی تھا اپنا دکھ کبھی کسی ایسے انسان سے نہ بانٹ ہو جسے ناولی کرداروں کا پتہ ہی نہ ہو اہمی امائن نننے سے جذبات کا مذاق بنا دیتے ہیں وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا تمہیں فرضی کردار کے لیے رو رہی ہو فضول آنسو بھا رہی ہو ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ناول ریڈر جب کہانی کو پڑھتا ہے تو پڑھتے سمیں وہ بلکل اصل دنیا سے کٹ کر اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے کاری اور کہانی کرداروں کا آپس میں خوبصورت سا بندن بن جاتا ہے تو پھر ان کی خوشی سے کاری خوش ہوتا ہے جب دو محبت کرنے والے ملتے ہیں کاری ان کے محبت کرنے والوں کو گواہ بنتا ہے جب وہ بچھڑتے ہیں تو کاری کا دل بھی غم کی نگری میں ڈوب جاتا ہے اور جب کوئی منوں مٹی تلے جاس ہوتا ہے تو وہ بھی نینوں کٹوروں کے لباب بھرے خوب روتا ہے آخر اس میں ایک وقت گزارہ ہوتا ہے اس کے ساتھ محر کبھی تو چھوڑ دیا کرو ان رسالوں کو اگر فارغ ہو تو بجائے اس میں وقت ضائع کرنے کے گھرداری سیکھ لو ماما جو ابھی سکول سے آئی تھی مجھے ڈانتے ہوئے بولی ماما ابھی بہت وقت ہے میں ان کاموں کو سیکھ لوں گی فلحال میرے پاس تنا وقت نہیں ہے میں اللہ پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولی اور یہی میری غلطی تھی کہ ماما کو میں نے سنجیدہ نہیں لیا تھا پھر ان فلائن چپلز ادھی میرے سر پر آ کر لینڈ ہوئے اوئی ماما نوول ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی ذرا بھی تمہیں عقل ہے یا نہیں یہ رسالے بھی تمہیں کچھ نہیں سمجھاتے ان میں بھی تو لڑکیاں گھر کے سارے کام کرتی ہیں یا وہ بھی تمہاری تیرے نکمیاں ہیں ماما کو میرے پھوڑ پن ہمیشہ سے افسوس رہتا تھا نہیں چچی اب ایسی بات بھی نہیں نکسکسا تیار ہوا میرا دشمن سیڑیوں سے اترتے ہوئے بولا اس کے رسالے کی لڑکیں تو بہت کچھ کرتی ہیں اور مہر کو بھی وہ سکھاتی ہیں مثال کے طور پر محبت کیسے کی جاتی ہے اور بھی بہت کچھ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مہر آنکھوں میں شرارتی جگنوں لیے وہ سوالیاں نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا جلدی پر تیل پھینکنے کا کام تو وہ بہت خوب کر رہا تھا ہاں اور وہ یہ بھی سکھاتی ہیں کہ جب کوئی خواہ مخواہ آپ کی باتوں میں اپنی ٹانگ گڑائے تو اسے کیسے توڑا جاتا ہے اس لئے بچ کر رہنا مجھ سے اسے دھمکی دیتے دل میں جتنی بھی گالیاں آتی تھیں اسے نواز کر وہاں سے رفو چکر ہوگی کیونکہ میری ماما کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے ثابت ہی نکل جائیں گی ایسا لگ رہا تھا اس دن ارسلہ اور انمتہ اچانا کی گھر چلی آئیں انہیں دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی تھی اور وہ بھی بینا بتائے تو مجھے سپرائز کر دیا ہم تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اپنا اڈریس کیئر کیا ہوا تھا اور اسی لئے انہیں گھر دوننے میں مشکل نہیں ہوئی تھی تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد ہم مل رہے تھے مہر تمہاری ماما تو بہت سویٹ ہے تو ہاں مخائنے نجانے کیا کہتی رہتی ہو تم ارسلہ ماما سے مل کر بولی وہ تو شکر تھا ماما کا مرس جلے گئی تھی میری ماما ہے اور مجھے بہتر پتا ہے کہ وہ کتنی سویٹ ہے شرم کرو بتتمیز اپنے کردود درست رکھو تو وہ تم کو نہیں ڈانٹنی جب حرکتیں ہی تمہاری اتنی گندی ہونی ہیں تو سویٹ ماہ تو کو تو بننا پڑتا ہے نا اپنی بگڑی اولاد کو نکیل ڈالنے کے لئے انمتہ ترخ کر بولی لیکن افسوس تو ایسی بگڑی ہوئی گھوڑی ہے جسے نکیل کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ارسلہ تاثب سے سر ہلاتے ہوئے بولی اور میں نے ذرا متعجب سے انہیں دیکھا تم دونوں یہی وقعاز کرنے آئی تھی میرے پاس میں خوش سے بگڑی نہیں جل کے تیری ملیہ کا افسوس کرنے آئے تھے جس کا تم پچھلے دو دنوں سے رو رو کے بتا رہی تھی وہ تنس کرتے ہوئے بولی تو مجھے یاد آیا کہ میں ان کو فون پر اس کے آتش کی کہانے کیسے رو رو کر سنائی تھی ہاں تو اور کیا ہمیں لگا شاید ملیہ کا آج کھل ہے تو اپنی دوست کی حسنہ افضائی کرنے آتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے کھل کے بریانے بھی کھائیں گے انمتہ مسنوی افسوس بھرا لہجہ اپناتے میں بولی بس کر دو بشرم تم لوگوں کو مزاق سوج رہے ارے ہماری ایسی مجال دیکھو ہم حق دوستی نبھانے چلے آئے اور تم ہمیں بے شرم کا خطاب دے رہی ہو اٹس ناٹ فیر جانی توی جیا اور ماما لوازمان سے پھلی ٹرولی لیے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی زبان چلتی ہوئی بند ہوئی آنٹی کیا ضرورت تھی یہ تکلف کرنے کی ہرے پیاری اس میں تکلف کی کیا بات ہے ماما اپنے مخصوص شیری ناجر میں بولی ہاں ہاں اب چپ کر کے یہ شرمہ شرمی چھوڑو اور ٹوٹ پڑو ان پر میری سویٹ ماما یہ انایت کسی کسی پر کرتی ہے میں ٹریے سے ایک کباب اٹھاتے ہوئے کہنے لگی اور دیکھا سامنے بیٹھی ماما نے مجھے سخت گوری سے نوازا جسے میں نے فوراں اگنور کر لیا اچھا تو یہ بتائیں کیا کر رہی ہیں آپ چھٹیوں میں کافی انجوائی کر رہی ہوں گی ہماری مہت تو خوب نوولز پر نوولز پڑھ رہی ہیں ذرا توقف سے جیا ہستے ہوئے ان سے استفسار کر رہی تھی اور ساتھ میرے کارناموں کی تشہیر کرنے سے پاس نہ آئی جو کہ میں جان دی تھی میں تو انگلی شہر کمپیوٹر کورس کر رہی ہوں مہر کو بھی بولا تھا میں نے مگر اس نے یہ کیا کر انکار کر دیا کہ اس کو تو سب کچھ آتا ہے انمتہ نے ذرا شرماتے ہوئے جواب دیا ہاں تو اور کیا آج کل انٹرنیٹ زندہ بات جو کچھ سیکھنا ہے سیکھتے جو خواب مخواب پیسے ضائع کرنے جو وہاں پیسے لگانے ہیں میں نوولز نہ خریدنوں میں جھٹ کر اس کی بات کا جواب دیتے بولی بس اس کی سوئی تو نوولز شروع ہوتی ہے اور نوول پر ٹک جاتی ہے جیہ انہاک چڑھاتے ہوئے بولی ہاں تو اچھی بات ہے نا میں کہاں چھپ رہنے والی تھی ہاں بتاؤ اس حصائل تفصیل اس نے تو کتاب لکھنی ہے نا تم دونوں پر میں مو بناتے ہوئے بولی میں نے کیا کرنا ہے دراصل مجھے ککنگ کا بہت شوق ہے اور آج کل اتنی بیشز بنا کر گھر والوں کے میدوں کا انتہان لے رہی ہوں ارسلہ نے بھی ہستے ہوئے جواب دیا اور میں بس ماما کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ فرما رہی تھی ماشاءاللہ ارسلہ سیکھو اپنی دوستوں سے کچھ کرنے کو بولوں تو میں ہی بولی ہو جاتی ہوں نا ماما کا روح سخن میری طرف ہوا ہے لیکن میں گھر بڑھائی بلکل بھی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا اب ضرور میری طرف آنے والی ہیں اور میں نے اندر ہی اندر ان شیطان کی نانیوں کو کوسا جن کو زیادہ ہی شوق تھا میری ماما سے اپنی تعریفیں سننے کا ماما مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام آپ کتنی دفعہ بتا چکے ہوں پھر بھی کسی کے سامنے مجھے لطارنے سے باز نہیں آتی ہیں کم از کم دوستوں کے سامنے تو عزت رہنے دیتی میں بچاری سی شکل بناتے ہوئے کہا تو وہ دولوں ہسنے لگیں ہاں کل کو جب اگلے گھر جاؤ گی تب یہی کہنا ارے اسے کچھ سنجھاؤ لڑکیاں پر آیا دھان ہوتی ہیں ساری عمر تو نہیں ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھے رہنا اگلے تو کبھی اس کے یہ نقلیں نہیں دیکھیں گے ماں باپ تو برداشت کر لیتے ہیں مگر سسرال والے نہیں برداشت کرتے مگر یہ بات اس کم اکل لڑکی کے دماغ میں سمائے تو یہ رونا کس بات کا غصے سے بولتے ہوئے ماما کا چہرہ لال ہو گیا تھا ماما تو ایسے کہہ رہی ہے جس سے میں کل ہی ایک لے گھر جاؤں گی سیکھ لوں گی میں بھی کہاں کیوں آپ پریشان ہو دی ہیں میں ان کے قریب بیٹھے ہوئے بولی مگر وہ نراز ہو کر کمرے سے ہی چلے گی جس کا مجھے بہت دکھ ہوا مہر آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہے بڑا بہت تو تمہیں کچھ آنا چاہیے نا ورنہ کل کو اپنے شور کو کیا مو دکھاؤ گی ماما کے جاتی ارسلہ نے تعصف سے سوچتے ہوئے کہا کیوں میرے مو کو کیا ہے اتنا حسین مکھڑا ہے میرا یہیں دکھاؤں گی میں ایک عدا سے بولی تو وہ تینوں حض پڑی اور اسی حسین چہرے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا جیہا تنس کرتے ہوئے بولی تو میں نے اس کے موں کا ذاویہ بگاڑا پتہ ہے میں اندازہ لگا سکتے ہوں کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا نمتہ آنکھ مانتے ہوئے بولی یہ تو کچھ زیادہ ہی اندازہ لگاتی ہے کچھ کچھ تو میرے ذہن کے پردوں میں بھی اکس بن رہا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مگر میں تم سے سننا پسند کروں نہیں مگر میں تم سے سننا پسند کروں نہیں